موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائم اور میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیح ناظرین بی فور یو ایس ار گروپ اوف کمپنیز کا جو نیا پنوڑا باکس کھل چکا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں میں پہلے دن اپریل سے میں نے سٹارڈ کیا تھا کہ اس کمپنی کے اوپر کام کرنا اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کمپنی غیر قانونی ہے بی فور یو کا جو مالک ہے سیفور رحمان خان نیازی وہ اس ملک سے پھرار ہو جائے میں کہتا رہا لیکن کسی نے بلیو نہ کیا کیونکہ آپ کی جو لیڈرز تھے وہ ظاہری بات ہے آپ کو اس طرح شیشے میں اتارتے تھے کہ آپ سمجھتے تھے یار اس کمپنی کے علاوہ تو کوئی اور کمپنی ہے ہی نہیں ایک تو میں اس پنوڑا باکس کے اوپر بات کروں گا کہ وہ پنوڑا باکس ہے کیا اور دوسری طرف بی فور یو کہ کچھ لوگوں نے مجھے فون کرتے کہا جی کہ آپ پائیف سٹار ہو گیا البرکہ ہولڈنگز ہو گیا دیگر کئی کمپنیزیں ان کے اوپر پروگرام نہیں کرتے تو جس چیز کے پیچھے پہلے ایک چیز آل پاکستان پروجیکٹ تھا اس کو سائیڈ لائن یعنی کہ اس کا مالک گرفتار ہوا اب بی فور یو کے اوپر اور پائیف سٹار کے حوالے سے جانتا ہے بات ہے وہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ آمیر مغل پہلے اچھا تھا برا بن گیا کیونکہ اس نے بی فور یو چھوڑ دی اور پائیف سٹار جوائن کر دی آمیر مغل کا ماضی کیا ہے آمیر مغل کیا کرتا رہا کیسے اس نے اتنے پیسے بنائے اس کے اوپر میں آپ کو پروگرام ضرور میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ پائیف سٹار کا جو ابھی حریش کڈیلہ کے مطلعے کے مجھے کچھ کالز آئیں کچھ میسگیز آئے جی وہ حریش کڈیلہ نے دس سپٹمبر کو لوگوں کو پیسے دینے تھے لیکن وہ تین دنوں سے غائب ہوا ہوا ہے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے یا ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی رابطہ نہیں ہے وہ اس مجھ سے فرار ہو گیا کیونکہ عدالت میں جو حریش کڈیلہ کے اوپر منی لانڈنگ کا کیس تو اس میں بھی وہ پیش نہیں ہوا اور جس طرح بی پور یو کے جو لوگ مجھے خون کر کے بتا رہے ہیں میں انہی کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ حریش کڈیلہ کہیں انڈرگراؤنڈ ہوا ہوا ہے وہ اس وجہ سے کہ جن لوگوں کے پیسے اس نے دینے ہے کہیں وہ لوگ اس کو پکڑ نہ لیں دوبارہ یا پپنے سلاسل نہ ہو جائے یہاں تک ناظرین بات ہے حریش کڈیلہ کی تو وہ انڈرگراؤنڈ ہوا ہوا ہے وہ ملک سے باغا نہیں ہے جو میرے پاس اطلاعات ہے اب ہو سکتا ہے وہ ملک سے باغا بھی گیا ہو لیکن ابھی تک وہ انڈرگراؤنڈ ہے اور میرے خیال سے کہ وہ اب اسی شش پانج میں پڑا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے کوئی پیسے رینج ہو تو جن لوگوں کو اس نے لوٹا ہے ان کو پیسے واپس کر سکے لیکن جو آمیر مغل ہے آمیر مغل کو تو اب یہ چاہیے کہ اس کو بھی معلوم ہو چکا ہے یار کتنے لوگوں سے فراد کرو گے کتنے لوگوں کو لوٹو گے اب رائے راست پر آ جاؤ کیونکہ بس جو آپ نے کمانا تھا کمانا لیا لیکن پھر بھی جو حوص کے پجاری ہیں لالچ کے پجاری ہیں وہ ظاہری بات ہے کروڑ پہ ہوں تو کہتے ہیں ہر دو کروڑ آئے تین کروڑ آئے تو وہ لالچ میں آندہ ہو کے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں تو بی فور یو کے ممرانگ کی جو بات ہے میرا کتن مقصد کسی کی دلازاری کرنا نہیں ہوتا میرا کتن مقصد جو غریب غربہ جن کے پیسے ڈوبے ہیں ان کی پیسے ڈوبونوں میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے میں تو صرف ان لوگوں کو بچا رہا تھا کہ جو لیڈرز ترہ ترہ کی باتیں کر کے نئے نئے مرگے پکڑ کے لا رہے تھے کہ اس کو بھی پساد ہے اس کو بھی پساد ہے اب اس پلیٹ فارم سے میں ان تمام ممران کو جنہوں نے انمیسمنٹ کی ہے ان کو ایک ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ کے پاس جتنا بھی ریکارڈ ہے آپ وہ ریکارڈ جو آپ کا اپلائنر ہے یا جو آپ کا مین لیڈر ہے آپ اس کے خلاف مطلقہ تھانے میں درخواست ضرور دیں اور یہ میری بات نوٹ کر لیجئے اگر آپ ان لیڈرز کے خلاف ان اپلائنرز کے خلاف مطلقہ تھانوں میں درخواست دیں گے تو آپ کو پیسے وہ بھی دے گا اور صرف حیمان خان نیازی کی جہاں تک بات ہے تو آپ اس کے خلاف لیب میں درخواست دیں وہ درخواست دینے کا طریقہ میں آپ کو پروگرام میں بتا چکوں میں پھر دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ لیب میں درخواست دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو آپ نے اپنی آئی ڈی کارڈ کی کاپی ساتھ لگانی ہے دوسرا بی فور یو کا جو ویب سائٹ کا ڈیش بورڈ ہے جس میں یہ معلوم ہو سکے کہ آپ کے واقعی انویسمنٹ آپ نے یہاں پر کی ہے تیسری ہے آپ نے جس بینک میں پیسے جمع کروائے ہیں اس بینک کے سلپ لگانی ہے فوٹو کارپی اس کے علاوہ جتنی آپ نے انویسمنٹ کی ہے اس کا ریکارڈ آپ نے لگانا ہے اور جتنا آپ کو مل چکا ہے اس کا ریکارڈ اور جتنا باقی رہ گی رقم ہے اس کا ریکارڈ لگا کے آپ نیب انویسٹیگیشن آفیسر سیوک سینٹر جی سکس ٹو اسلام آباد اس ایڈریس پہ آپ ٹی سی ایس کر دیں یا آپ پوسٹ آفیس کے ذریعے بھیج دیں تو آپ کی درخواست یہاں پہ موصول ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ کی تمام درخواستیں یگجا کر کے ان کے اوپر کروائی کی جائے گی آلریڈی نیب تو اپنے طور پر کروائی کر رہا ہے لیکن یہاں پہ ناظرین میں بی فور یو کے ان غریب ممروں کو یہ ایک ایڈوائز کروں گا کہ خدارہ آپ سیفور رحمان خان نیازی خلاف درخواست کو دینے کے مجاز ہیں اس کے خلاف ضرور درخواست ہیں لیکن جو آپ کا اپلائنر ہے جو جس نے جس شخص نے آپ کو سوہان خواب دکھا کر اس کمپنی میں لائیا ہے آپ اس اپلائنر اس لیڈر کے خلاف بھی مطلقہ تھانے میں درخواست دیں اور درخواست دینے کا طریقہ آپ یہ لکھیں اس میں کہ بھئی میں نے اس کمپنی میں نمیسمنٹ کی ہے یہ شخص جو بھی آپ کا اپلائنر ہے لیڈر ہے جو بھی بندہ ہے اس نے مجھے راغب کیا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ان کی ویب سائٹ کا وہ سکرین شارٹ بھی اٹھائیں جس میں وہ لکھتے ہیں کہ سات سے بائیس پرسنٹ آپ کو منافع ملے گا اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہہ دیں کہ آپ کی انویسمنٹ وہیں پہ رہے گی یہ ساری چیزیں ایک درخواست لکھیں مطلقہ تھانے میں دیں اس لیڈر کے خلاف جس نے آپ کو راغب کیا ہے اس طرف اب دوسرا آپ نے ایک شیخ شامی کا بھی وائس نوٹ ابھی دوبارہ آیا ہے اس میں وہ پھر تسلیئیں دے رہے ہیں کہ ہم پیسے اس لیے لے رہے ہیں کہ اب پیسے ختم ہو چکے ہیں وکیل کو پیسے دینے ہیں لیکن میں نے ناظرین آپ کو بتایا تھا کہ شیخ شامی کے خلاف ایف آئی ای سائبر کرائم سال میں درخواست کسی نے دیا ہے لیکن آپ نے یقین نہیں کیا کال انشاءاللہ میں آپ کو وہ درخواست بھی دکھاؤں گا کہ اس درخواست میں جو بھی وہ شخص ہے اس نے کیا لکھا اس نے کیا الزام لگایا کیونکہ شیخ شامی تو اپنے موز سے تسلیم کرتا ہے کہ وہ ہنڈی کے ذریعے پیسے بیج رہے ہیں وہ وائس نوٹ آپ نے بہت سننے ہیں ہنڈی بھلا وائس نوٹ کیونکہ اس کے بعد شیخ شامی کا نام ہنڈی شامی کے نام سے پڑھ گیا ہے میری دعا ہے اللہ پاک ان کے والدین کو صحت والی زندگی دیں کیونکہ معلوم ہوا ہے کہ شیخ شامی کی جو والدین ہیں ان کی طبیعت نساز ہوئی یا اسپٹلائز ہیں تو ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے والدین کو زندگی صحت والی زندگی عطا کریں لیکن آپ کو میں ایک ایڈوائز کروں گا خدارہ غریب لوگوں کی جمع پونجی سے مت کھلیں ان کی بدوائیں مت لیں کیونکہ یہ جو واش ٹائمز کا اپنیٹ فارم ہے میرا تو مقصدی صرف ایک ہے کہ یار لوگوں کو بچاؤں یہ جو کمپنیز آ رہی ہیں ترہ ترہ کیسوانے خواب دکھاتے ہیں اور آپ لوگوں کہتے ہیں انویسمنٹ کریں یہ ٹوٹلی فراڈ اپ بی فور یو کی جو کنڈیشن ہے آپ کے سامنے ہے کہ اب دیکھیں بات یہاں تک پونکی آپ کے ایکاؤنٹس فریز کیے گئے اور ان کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آپ سے دس ہزار پانچ سرپیہ منیموم سیونٹی ڈالرز مانگے جا رہے ہیں اب یہ پیسے پھر گیم بتاؤں میں کیا ہونی ہے جو جو لوگ پیسے دیں گے یہ پھر نئے مرگے گیریں گے ان کو ان سے رقم لیں گے ان کو ایک دو ماہ تین ماہ پروفٹ دیں گے تاکہ ان کا سرکل چلتا رہے آپ کو ابھی تک اندازہ نہیں ہوا ناظرین کے اگر بی فور یو کے کوئی فیزیکل پروجیکٹس ہوتے تو کیا اس طرح کی سٹیج آ سکتی تھی کیونکہ یہ ٹوٹلی ہواوں میں کام تھا منی روٹیشن تھی دیکھیں سیفور احمان خان میازی خود اپنے موں سے یہ تسلیم کرتا ہے کہ جی جو جن کے پاس کخ نہیں تھا وہ لکھ پتی بن گئے ہیں اب دیکھ لیں نا اگر وہ لکھ پتی بنیا تو شیخ شامیہ وہ تو بنا ہی بنایا لیکن سیفور احمان خان میازی بھی عرب پتی بنائے کیونکہ آپ کے پیسوں سے اس نے پرابٹیز خریدی آپ کے پیسوں سے اس نے ریوارڈ بائیک والا چکر چلایا آپ کے پیسے سے سیفور احمان خان میازی نے جو سٹور بنایا جو کومیٹ بس سرویس والا سین کھیلا اور اس کے علاوہ اختر پرابٹی والا نے بھی سنا ہے کہ انکار کر دیا ہے اور ان کے مالک نے بھی اپنا ویڈیو بیان جاری کر دیا ہے یہ بھی ایک لمبی کہانی ہے کیونکہ نیب نے جو انویسٹیگیشن کی تھی اس میں سیفور احمان خان میازی نے جو کراچی میں ایک کھیل کھیلا تھا کسی کمپنی کے ساتھ اس کمپنی والوں نے بھی سیفور احمان خان میازی کو لیگل نوٹس بھی جاتا لیکن اب بھی اگر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو پھر اس پہ کیا ہو سکتا ہے کیونکہ سیفور احمان خان میازی کا صرف ایک این ہے اس کو پاکستانی قانون سے پیار نہیں اس کو پاکستانی عوام سے پیار نہیں اس کو پیار ہے تو صرف پیسے سے وہ یہاں پہ آیا ہی تھا پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے اور اب تو وہ اس گلدل میں پھنس چکا ہے کہ جہاں سے نکلنا بہت مشکل ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان طاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ